Welcome Dear Friends This is the 6th Part of Top 2000 Islamic Studies MCQs اسلامیات کے اہم ترین دو ہزار سولات کا جو سیریز ہم نے شروع کیا ہے تو یہ اس کا چٹہ حصہ ہے چلیے شروع کرتے ہیں Question 126 is When did the Holy Prepper صلی اللہ علیہ وسلم had sent ambassadors to other countries حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب دوسرے ممالک میں سفیر بھیجے تھے اس کا جواب ہے 7th حجری یعنی 7th حجری میں Next question is To which Abyssinian king did the Holy Prepper صلی اللہ علیہ وسلم write a letter حبشاہ کے کون سے بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا اس کا جواب ہے نجاشی Next question is Which king of Byzantine the Prepper صلی اللہ علیہ وسلم wrote letter in 7th حجری 7th حجری میں بیسنتین کے کون سے بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا تو اس کا جواب ہے ہرکیولس Question 130 is When did the Holy Prepper صلی اللہ علیہ وسلم die it حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی اس کا جواب ہے اگر اسوی میں ہے تو 8 June 632 AD اور حجری میں ہے 11th حجری Next question is Which Christian saint recognized حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم as the last prophet کس عیسائی بزرگ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیا تھا اس کا جواب ہے بہیرہ Next question is When did the prophet صلی اللہ علیہ وسلم visited طائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کب کیا تھا اس کا جواب ہے 619 AD 10th نبوئی یعنی 619 عیسوی اور اگر نبوئی میں پوچھا جاتا ہے تو یہ دسوہ نبوئی تھا Next question is Which tribe was residing in طائف in the 7th century 7th سدھی میں طائف میں کونسا قبیلہ آباد تھا یہ اصل میں اس طائف کے بارے میں پوچھے جا رہا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تھا دسویں نبوئی میں تو اس ٹائم طائف میں بن تقیف یا بن سقیف یہ قبیلہ طائف میں آباد تھا Next question is With whom the prophet صلی اللہ علیہ وسلم had visited طائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کا سفر کس نے کیا تھا اس کا جواب ہے زید بن حارسہ Next question is For how many days the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم stayed in طائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں کتنے دن رہے اس کا جواب ہے 10 days یعنی 10 دن Next question is For how many days بی بی آمنا سکل the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنا نے کتنے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اس کا جواب ہے 3 days یعنی 3 دن Next question is After how many months after hijra the qibla was changed hijrat کے کتنے ماہ بعد qibla تبدیل ہوا اس کا جواب ہے 18 months یعنی 18 ماہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری hijri میں qibla کو تبدیل کرنے کا حکم ملا تھا Next question is What is the old name of zhuqiblatین مسجد zhuqiblatین مسجد کا پرانا نام کیا ہے اس کا جواب ہے بن سلیم یہ وہی مسجد ہے جہاں پر qibla کو تبدیل کرنے کا حکم ملا تھا اور اسی وجہ سے اس کو zhuqiblatین کے نام سے جانا جاتا ہے Next question is Where is masjid al-khayf located مسجد al-khayf کہا واقع ہے اس کا جواب ہے منا Question 140 is How many prophets are buried in masjid al-khayf مسجد al-khayf میں کتنے انبیاء کرام مدھون ہے اس کا جواب ہے 70 prophets یعنی 70 انبیاء Next question is When did the holy prophets محمد صلی اللہ علیہ وسلم deliver the first khutbah of Jumma حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے Jumma کا پہلا خutbah کب دیا تھا اس کا جواب ہے first hijری یعنی پہلی hijری میں Next question is Where did the holy prophets صلی اللہ علیہ وسلم deliver the first khutbah of Jumma حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے Jumma کا پہلا خutbah کہا دیا تھا اس کا جواب ہے الجمہ ماس یعنی الجمہ مسجد میں Next question is What are the other names of الجمہ ماسک الجمہ مسجد کے دوسرے نام کیا ہے اس کا جواب ہے مسجد بن سلیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مسجد الوادی مسجد الغیب یا مسجد اتقہ Next question is Which year is known as year of deputation عام الوفود کس سال کو کہتے ہیں اس کا جواب ہے 9th hijری نوے ہجری کو Next question is The ninth year of hijra 632 CE when delegates came from Alu al-Arabia to enter into Islam is also known as ہجرت کے نوے سال یعنی 632 CE کو جب عرب برسے وفود اسلام میں داخل ہونے کے لئے آئے تو اسے بھی کہا جاتا ہے مطلب ہجرت کے نوے سال لوگ وفود میں آنے شروع ہونے لگے مطلب ڈپیوٹیشن میں آنے شروع ہونے لگے اور اسلام میں داخل ہونے لگے تو اسی وجہ سے اس year کو یا اس سال کو year of deputation یا عام الوفود کہا جاتا ہے Next question is home the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم choose as his own brother during معاخات معاخات کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اپنا بھائی منتخب کیا تھا اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ Next question is when jihad was made obligatory jihad کب فرض ہوا تو answer is second hijری یعنی دوسری hijری میں فرض ہوا تھا Next question is who اور اصحاب صفح اصحاب صفح کون تھے تو اس کا جواب ہے the poor مہاجرین they did not have house and would use to reside in صفح غریب مہاجرین جن کے پاس مکان نہیں تھا اور وہ صفح میں رہائش اختیار کرتے تھے حجرت کے شروعات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کیا تو مسجد نبوئی کے ساتھ کچھ چبوترہ ٹائپ بنایا گیا جس کو صفح کا نام دیا گیا تو جو لوگ جن کے گھر نہیں تھے صحابہ کرام میں بیسیکلی وہی لوگ جو مہاجر تھے اور حجرت کر کے آئے تھے تو وہ یہاں کے آیاں ایدھر ہی رہتے تھے تو ان کو جہے اسہ بھی صفح کے تھے next question is what does the word huraira means لبس huraira کا کیا مطلب ہے یا کیا معنے ہے تو اس کا جواب ہے little cat یعنی چوٹی بھی لے question 150 is when did بیتی رزوان took place بیتی رزوان کب ہوئی تھی اس کا جواب ہے 6th hijری یعنی چٹی hijری کو here it is the end of this part i will see you in the next part till that time stay blessed موسیقی